اسلام علیکم ویور آپ کا دوست جی ایم ملک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک ایسے کاروبار سے متعلق ہے جس کی خواہش ہر انسان اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے بھی کرتا ہے یہ ایک انتہائی وی ای پی اور اگزیکٹیو قسم کا بزنس ہے میری مراد ذاتی پیٹرول پمپ بزنس ہے آپ اپنے پیٹرول پمپ کا بزنس شرار کریں میں اس کی تمام معلومات اور اس کی اپروول سے لے کر اپریشنل ہونے تک تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا لیکن ایک بات ضروری ہے کہ یہ چونکہ ایک بڑا امپارٹڈ بزنس ہے بڑا وی ای پی اور ایکسکلیسیو قسم کا بزنس ہے اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے میں اس کو تین پارٹ میں آپ تک تمام معلومات اور تمام طریقہ کار اس کا پروائیڈ کروں گا حتیٰ کہ اس کی تمام اخراجات انویسمنٹ ٹوٹل انویسمنٹ تمام اخراجات تمام انکم یہ میں آپ کو پارٹ وان پارٹ ٹو اور پارٹ تھری میں تو بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں پارٹ وان میں سب سے پہلا یہ ساتھ سٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اپروول کے اپروول سے لے کر اپریشن تک تقریبا ساتھ سٹیپ میں ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی لینڈ ہونی چاہیے زمین ہونی چاہیے جو جس کا سٹیٹس کمرشل ہو ریزیڈنشل یا ایگری کرچر نہیں ہے اس کا سٹیٹس کمرشل ہو اور آپ کے نام پر ہو لیگلی وہ بالکل کلیر سٹیٹس ہونے کی ہے اور کلیر اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے تو آپ لینڈ کے بعد آپ اس کے لیے پٹرو پمپ کے لیے اپلائی کریں گے او ایم سی میں آئیل مارکٹنگ کمپنیز اس وقت پاکستان میں تیس کے قریب آئیل مارکٹنگ کمپنیز ہیں جیسے کہ شیل ہو گیا پی ایسو ہو گیا اور اسی طرح اٹک ہے آسکرہ ہے اور دیگر اسی طرح سٹی کے قریب جو ہے او ایم سی کمپنیز ہیں آپ ایک اپلیکیشن او ایم سی کمپنیز کو دیں گے کہ میں پٹرولیم بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں مجھے اس کی اجازت دی جائے سیکرڈ سٹیپ جو ہے اپلیکیشن کے بعد فیزی بیلٹی کا آ جائے گا آپ کی اپلیکیشن ملتے ہی او ایم سی جو بھی آپ کی منتخب کردہ او ایم سی ہے وہ آپ نے کسی نمائندے کو بھیجے گی جو آپ کی تمام اس چیز کو جو ہے اس کا سٹیٹس آپ کی لینڈ کا سٹیٹس چیک کرے گی اس کی اوانر شیپ اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اس کو دیکھے گی زمین کی لوکیشن دیکھے گی دیکھیں کسی بھی بزنس کا ترقی کرنا اور کامیاب ہونا بزنس کی کامیابی کے داروں میں دار اس کی لوکیشن پر ہوتا ہے کہ وہ کس لوکیشن کا ہے تو وہ ساری چیزیں فیزی بیلٹی میں جو ہے وہ ان کا نمائندہ دیکھے گا اور اس کے علاوہ آپ کا بزنس سے متعلق آپ کو ایکسپیرینس کیا ہے وہ اس چیز کو چیک کرے گا آپ کی ذاتی ورث کیا ہے اس کو بھی دیکھے گا اس کے علاوہ آپ کا کریکٹر کیا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا اور آپ کی ریپوں کیا ہے علاقے میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ نمائندہ فیزی بیلٹی ریپورٹ ایک بنا کے او ایم سی کو دے دے گا اور جب آپ کی یہ فیزی بیلٹی ریپورٹ پازیٹیو ہے صحیح ہے تو او ایم سی آپ کو آپ کی منتخب کردہ او ایم سی آپ کو ان کے ساتھ ایک معایدے میں انٹر ہو جائے گی وہ معایدہ کیا ہے کہ کوئی بھی پٹرو پمپ کا جو اونر ہے وہ پٹرو پمپ کا ذاتی اونر نہیں ہوتا بلکہ او ایم سی کا ایک کرائے دار ہوتا ہے اور یہ کرائے نامہ پندرہ سے بیس سال کے لیے بنتا ہے اور اس کے بعد ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے اس مدت کے پورے ہونے کے بعد ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ایک ریجسٹرڈ کرائے نامہ بن جائے گا جس میں تمام ٹرنز میں کنڈیشن اور پرافٹ کی جو ہے ساری ڈیٹیل جو ہے اس میں مینشن کی جائے گی یہ سیکنڈ پوائنٹ فیزیبلٹی کا پوائنٹ جو ہے کلیر ہونے کے بعد اس میں بیچ میں میں یہ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کے پاس مناسب جگہ وہ نہیں ہوتی ہے پٹرو پمپ کے لیے اگر آپ کے پاس مناسب جگہ نہیں ہے تو میں پٹرول پمپ کی پلاٹ اور جگہ آپ کو دلانے میں مدد کر سکتا ہوں میں بلکل انتائی مناسب پیسوں میں اور انتائی مناسب جگہوں پہ آپ کو پٹرول پمپ کی جگہوں کے لیے بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ ڈیل دلوا سکتا ہوں لینڈ کے سلسلے میں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی دوسرا جو ہے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ بزنس جو ہے اس کے لیے کوئی کروڑو روپے یا آربو روپے یا کھربو روپے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیٹیل میں سنیں گے یہ جب سیکنڈ اس میں آئے گی تو آپ کو پہر اس کا معلوم ہو جائے گا کہ یہ انتہائی مطلب ہے ریزینیبل کوشش کے ساتھ ریزینیبل پیسوں کے ساتھ آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب فیزیبلٹی رپورٹ آپ کی بن جائے گی تو پھر آپ اس کے این او سی کے لیے اپنے مطلقہ ڈی سی او کو اپلیکیشن دیں گے ڈی سی او سے مراد یہ ہے کہ جس کے کوارڈینیشن افیسیر یا ڈیپٹی کمیشنر جس کو کہہ لیں ڈی سی او کے اپلیکیشن جب دیں گے این او سی کے لیے تو ڈی سی او صاحب جو ہے وہ مطلقہ اس سے مطلقہ دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہے تقریباً بارہ کے قریب اس میں اور ڈپارٹمنٹ انوالب ہوتے ہیں وہ تمام بارہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ تہہ کر کے ان سے فردن فردن انڈیویجیلی ان سے این او سی حاصل کرے گا جب ان سے سب سے انڈیویجیلی وہ مل جائیں گے این او سی تو پھر اس کے بعد ڈی سی او فائنل این او سی آپ کو مہیا کر دے گا اس این او سی کے بعد چوتھر سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس این او سی کے جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد اس سے کمپلیشن وہ لیں گے میپ بغیرہ لے کے اور اپنا سٹارڈ کر دیں گے اس کی کنسٹریکشن سٹارڈ کر دیں گے پیٹروپم کی جس میں سیول کنسٹریکشن ہے میکینیکل کنسٹریکشن ہے اور اس کی الیکٹریکل ورک ہے میکینیکل ورک ہے اور اسٹوریج کا ٹینک ہے انڈرگراؤنڈ ٹینک ہے اسٹوریج کے لیے یہ ہوتی ہے جب یہ سارا کنسٹریکشن کا ورک میکینیکل، الیکٹریکل اور اسٹوریج اور ٹینک کا یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد او ایم سی آپ کو ایک کمپلیشن سارٹیفکیٹ ڈشو کر دیتی ہے کہ ہماری طرف سے مکمل ہے الحمدللہ اس کے بعد ہم یہ سٹیپ مکمل ہونے کے بعد میں چاہوں گا تاکہ یہ لمبی نہ ہو آپ کے لیے یہ میری ویڈیو اقتاہت کا باعث نہ بنے اگلی معلومات جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں میرے نیکسٹ پارٹ ٹو میں میں آپ کو فردر معلومات اس میں مہیا کروں گا ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور نوازیں کیونکہ آپ کے کمیٹس میری اصلاح اور میری حوصلہ افضائی کے لیے بہت ہی اہم کردار رکھتے ہیں بہت ہی ان کا اہم رول ہے آپ کے کمیٹس کا اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور میرے دوسرے پارٹ ٹو کا انتظار کریں جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی